اپیسوڈ کی سٹارٹ ہوتی ہے جہاں پہ کوئی کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے لائف نوول کی طرح لگتی ہے جس کا میں پیش کرتا ہوں تو نئی چیزیں سٹارٹ ہو جاتی ہیں اور کہتا ہے کہ ایسا لگتا ہے بہر اکیس چپٹر پڑھے ہیں اور وہ اکیس چپٹر بہت سے فیلک ساتھ بھرے ہوئے ہیں اس کے بعد وہ کہتا ہے اکیس سال ہو گیا ہے مجھے یہ پڑھتے ہوئے اور کہتا ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے اب اس کا انڈ آگیا ہے اور وہ اپنی گراجویشن کے دن اپنے فرنڈ کے ساتھ سیل فی لے رہا تھا اور کہتا ہے کہ ایک پرسن ہے جو میری پوری لائف میرے ساتھ رہا ہے اور وہ میری بہت بہت سپیشل ہے پیچھے سے ہی آتا ہے اس کے لئے موکے لے کے اور اس کے پاس آتا ہے اور اسے سوائل کر کے کہتا ہے کہ اشارہ کر کے میری گال پہ کیس کرو اور وہ شرماتا ہے پھر اس انگال پر کس کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ فائنلی تم دے گریجویشن کپلیٹ کر لی اور کہتا ہے کہ اب تو ہم شادی کر سکتے ہیں میں نے بہت ہی دزار کیا تو کوئی کہتا ہے ایک سال ہی تو تھا تو ہیا کہتا ہے ایک سال اکیس سال چار میں نے تین دن اور اس طرح سے وہ کہہ کر کہتا ہے اور کہتا ہے تم مجھ سے شادی کرو گے لیکن کوئی جواب نہیں دیتا پھر ایپیسوڈ کا نام بتاتا ہے نام اور کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں اور ہیا انہیں دیکھ رہا ہوتا ہے دوسرے ہی تو پیچھے سے ہیا جی آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تم یہاں پر کھڑے ہوئے ہو اور اسے انہیلر دیتا ہے اور کہتا ہے تمہیں اس کی ضرورت پڑے گی لیکن ہیا کہتا ہے مجھے لگتا ہے تمہیں اس کی زیادہ ضرورت پڑے گی دیاو کی کلاسز میں اس پر نظر رکھنے میں وہ کہتا ہے کہ میرے پاس بہت ہی ہیں تو تم یہ لے لو اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ جو تمہارے سامنے ہیں اس پر نظر رکھو میرے میں ٹانگڑانے کی ضرورت نہیں ہے اور کہتا ہے کہ شاید تمہیں اپورٹنٹ سین مس کر جاؤ وہ کام کر رہے تھے جب ان کا سیاہ ٹیچر کوئی نزدیک آتا ہے تو یہ جیلس ہونے لگ جاتا ہے نواہ کو بھی یہ کچھ ٹھیک نہیں لگتا وہ سینہ لے لیتا ہے اور اس کی طرف دیکھ رہو ہوتا ہے جیلس ہو کے پھر ان کا ٹیچر کہتا ہے کہ آج رہا پارٹی ہے میری طرف سے تو تم لوگ آنا اور سیاہ کو کہتا ہے ان کو لے کے آنا سیاہ کہتا ہے میں تمہیں پک کروں گا لیکن نواہ کہتا ہے نہیں میں اسے پک کروں گا مگر ٹھیک آ جائیں گے پھر سیاہ کہتا ہے نہیں وہاں پہ بہت زیادہ رش ہوتا ہے وہاں پہ جگہ نہیں ہوتی پارکنگ کی تو نواہ کہتا ہے لیکن میں نے تو سنایا وہاں پہ بہت ہی پارکنگ کی جگہ ہوتی ہے میں ایڈجسٹ کروں گا تو کواہ کہتا ہے ٹھیک ہے جب وہ چلا جاتا ہے تو کواہ کہتا ہے یہ تمہارے ساتھ اتنا کلوز کیوں ہوتا ہے تو کواہ کہتا ہے شاید وہ اچھا ہو تو کواہ کہتا ہے کہ صرف تمہارے ساتھ پھر وہ پارٹی میں جاتے ہیں اور کواہ کہتا ہے کہ نوہ بہت ہی اچھا سٹوڈنٹ ہے اور کہتا ہے میں بھی اچھا ہوں لیکن خراب کام کرنے میں پھر نوہ کہتا ہے کہ مجھے یہ کال دینی ہوگی وہ چلا جاتا ہے انہوں سے کال کرتا ہے کہتا ہے کیا کر رہے ہو تو وہ کہتا ہے میں ڈینر اپنی ٹیم کے ساتھ کر رہا ہوں تو وہ اس کی انٹرشپ کے بارے میں پوچھتا ہے لیکن وہ کوا کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے تو اس کی بات نہیں سنتا تو سین کہتا ہے تم میری بات نہیں سن رہے نا تو وہ کہتا ہے کہ میں اب تم سے بات نہیں کروں گا تو نوہا کہتا ہے میں تمہاری سن رہا ہوں نا اور پھر بھی پیسے دیکھ رہا ہوتا ہے تو سین کہتا ہے مجھے نہیں لگتا تم میری بات سنجھے تم بہت بیزی ہو اور اسے بھائی بول کے فون کار دیتا ہے لیکن وہ فون دوبارہ نہیں کرتا کیونکہ اسے کوہ کے پاس جانا ہوتا ہے پھر وہ ڈرینک کرتے ہیں جہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور سیاہ اسے عجیب طریقے سے ٹچ کرتا ہے تو کوہ اس کے طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے تم نے مجھے اسے ٹچ کیوں کیا اور وہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں ٹچ نہیں کیا کہتا ہے اگر کیا ہے تو بھی غلط دگا ہے تو سوری بولتا ہے وہ کہتا ہے تمہاری سوری سنسیر نہیں ہے تو کہتا ہے کیا مسئلہ ہے صرف ٹچ ہی تو کیا ہے اور کوہ کہتا ہے تم نے ٹچ کیا تمہارا مسئلہ کیا ہے مجھے لگا تھا تم اچھے اوپر تم نہیں ہو تو سیاہ کہتا ہے کہ تمہارا بائی فرنڈ تو نہیں ہے نا اور وہ کہتا ہے میرا بائی فرنڈ ہے وہ بہت ہی ہینسم ہے اور کافی رچ بھی ہے اور مجھے خوش رکھنے بھی بہت اچھا ہے اور اسے یہ سب کچھ کہتا ہے تو سیاہ وہاں سے چلا جاتا ہے کوہ اس کی طرف دیکھ رہو ہوتا ہے اس کے بعد جب وہ جا رہے ہوتے ہیں نوہ اور کیوہ تو نوہ کہتا ہے کہ تم شہر ہو کہ تم چلے جاؤ گے تو وہ کہتا ہے ہاں تو وہاں سے وہ چلا جاتا ہے پیسے سے ہیا آتا ہے اسے آواز دیتا ہے تو کہتا ہے تم سچ میں آئے ہو تو اسے بھاگے گھرے لگا لیتا ہے ہیا کہتا ہے تم نے درین کیا ہے تو کوہ کہتا ہے میں اتنا چا ہینڈل کری سکتا ہوں ہیا اسے نوٹی کہتا ہے اس کے بعد کوہ کہتا ہے کہ تم یہاں پہ کیسے آئے تمہیں کیسے پتا چلا میں یہاں پہ ہوں اور ہیا کہتا ہے میں تمہیں سرپرائز دینا چاہتا تھا اس لئے میں یہاں پہ آئے اور تم ٹائرڈ ہو تو وہ ہاں میں سر ہی لاتا ہے تو وہ اسے کس کرنے لگ جاتا ہے ہیا اور کوہ کوہ کے دور میں جاتے ہیں جہاں پہ ہیا کی بہت سے بکس لگی ہوتی ہیں اور ان کیا کہ پیچ پڑے ہوتے ہیں تو ہیا کہتا ہے تمہارے خیال میں یہ کیا ہے کوہ کہتا ہے یہ صرف ایک کوئنسیڈنس ہے کچھ خلط تمہیں سمجھ لینا ہیا اس کے پاس آنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے نہیں لگتا ہے یہ کوئنسیڈنس ہے تو کوہ کہتا ہے ایسا کچھ بھی نہیں تم مجھے شائع فیل کر آ رہے ہو اس کے بعد ہیا اسے کس کرتا ہے اور کہتا ہے تم نے مجھے میس کیا تو کوہ کہتا ہے ہاں میں نے تمہیں بہت میس کیا اور وہ فیسے کس کا نہ لگ جاتے ہیں لیکن ہیاو اسے روک لیتا ہے اور کہتا ہے تم بہت ڈرنک ہو تمہیں سو جانا چاہیے شاوہ لے کے کوہ فیسے سے کس کا نہ لگ جاتا ہے لیکن ہیاو اسے روک لیتا ہے کوہ کہتا ہے کیا اب ہم نہیں کریں گے مطلب تمہیں جے کس نہیں کرو گے تو ہیاو کہتا ہے نہیں اور اسے کہتا ہے جاؤ شاوہ لو اور سو جاؤ تم بہت ڈرنک ہو اور اسے بھی دیتا ہے ہیا یہ ڈیاو کا ویٹ کر رہا ہوتا ہے جب ڈیاو آتا ہے تو ڈیاو پوچھتا ہے تم یہاں پہ کیا کر رہے ہو تو ہیا یہ کہتا ہے میں تمہیں لینے آیا ہوں گھر چلیں پھر وہ جب جانے لگتے ہیں ڈیاو سے بیٹھنے کھور رہا ہوتا تو ہیا یہ اس کی بھی ہیلپ کرتا ہے اس کے بعد ہیا کہتا ہے کہ تمہیں ٹوک کی یاد نہیں آتی تو ڈیاو کہتا ہے مجھے لگتا ہے تمہیں اس کی یاد آتی ہے مجھے نہیں اور وہ کہتا ہے مجھے تو نہیں آتی مجھے تو نام گیا whopping کی یاد آتی ہے اس کے بعد وہ سمائل کرنے لگ جاتا ہے کوئا جب باہر آتا ہے واش روم سے تو وہ چلا گیا ہوتا ہے اور وہ کافی لیٹ ہو چکا ہوتا ہے تو وہ جاتا ہے کھاں پر جہاں پر یا اس کے لئے کھانا لے کے آتا ہے اور اسے دیتا ہے وہ اسے تینکیو بولتا ہے اور کھانا لے کے وہاں سے چلا جاتا ہے پھر اس کا ٹیچر آتا ہے تو وہ کہتا ہے یہ کون ہے کیا ہے تو کوئا کہتا ہے یہ میلے کیا ہوں اور وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھے سمائل کر رہے تھے جب وہ جا رہے ہوتے ہیں جب جے کا فون آتا ہے وہ کہتا ہے جب میں نے تمہیں کورین ایجنسی بتائی تھی انہیں تمہاری پروفائل مانگی تو میں نے انہیں دے دی اور اپنا ای میل سیکھ کرتے رہنا اس کے بعد میں آہ کوئا وہاں سے چلے جاتے ہیں ہیا بیٹھا ہوتا ہے ہیا جی کا انتظار کروتا ہے تو ہیا اور دیا وہاں پہ آتے ہیں ہیا کہتا ہے تم پندرہ منٹ جلدی آتے تھے پھر آپ سمجھے جائیے پھر وہ کہتے ہیں کہ کچھ بہانیں مار دیتے ہیں تو ہیا کہتا ہے تم دونے کے درمیان کیا چل رہا ہے وہ بات چین کرتے ہیں کہتا ہے کہ تمہیں شو کا پتا ہے جو ہونا ہے کوئا کا تو کہتا ہے کون سا شو اور وہ کہتا ہے مجھے خود نہیں پتا لیکن مجھے لگتا ہے کوئا صحیح سے کرے کیونکہ وہ بہت ہی اچھا ہے اس میں ہیا سمائل کرنے لگ جاتا ہے اس کے بعد اس کی کال کا ویٹ کر رہتا ہے اور پرے کر رہا ہوتا ہے کہ میں کیا کروں اور اس کی کال کا ویٹ کر رہا ہوتا ہے لیکن وہ نہیں کرتا کیونکہ وہ اپنا پروڈیکٹ دے رہا ہوتا ہے اور اس میں اس نے کافی محنت کی ہوتی ہے تو اس کے ٹیچر ان کی کنگریچلیشن کرتا ہے اور ان کی تعریف کرتا ہے اس کے بعد سیاہ کوئا کو کہتا ہے کہ جو کچھ میں نے کیا کر رہا اس کے لئے میں تمہیں سوری بولتا ہوں اگر تمہیں بڑا لوگر وہاں سے چلا جاتا ہے وہاں کہتا ہے آج رات ہم شائن کریں گے پارٹی میں وہ تینوں جا رہے ہوتے ہیں جہاں پر فائی آتا ہے اپنی گرل فرنڈ کے ساتھ اور کہتا ہے کہ تم میری جولیٹ ہو وہ کہتی ہے کہ تم میرے رومیو ہو وہ عجیب سا ڈانک کرتے ہیں وہ تینوں اس کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں جہاں پر فائی کہتا ہے ہم آپ لوگوں کے لئے ڈریس لے کے آئے ہیں اور کارسٹیم لے کے آئے ہیں پھر وہ اس پارٹی میں اینڈری مارتے ہیں ملے اس ٹائل سے اور کافی پیارے لگ رہے ہوتے ہیں سین کو کال کرتا ہے اور سین وہی پہ آ جکا ہوتا ہے تو وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں اور ایک دوسرے کو سوری بولتے ہیں اور نو کہتا ہے کہ سب میری غلطی تھی لیکن سین کہتا ہے ایسا کچھ نہیں ہے تو نو کہتا ہے تم نے مجھے میس کیا اس کے پاس آنے لگتا ہے تو سین کہتا ہے ہاں میں نے تمہیں میس کیا اس کے بعد وہ کہتا ہے چلو اندر چلے اور شوہ ٹائن کرتے ہیں تو وہ اندر چلے جاتے ہیں اس کے بعد وہ بیٹھے ہوتے ہیں جہاں پہ کوہ اور سین اور ایک اور لڑکا ہوتا ہے جس نے ڈانس کرنا ہوتا ہے اور وہ ڈانس کر رہے ہوتا ہے اور وہ گانہ گار ہوتا ہے ہیا بھی اس کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے اس کے بعد سیا اسے مالا پہلاتا ہے کوہ کو تو ہیا چلا سننے لگ جاتا ہے اور سین بھی نیا کو مالا پہلاتا ہے اس کے بعد حیاہ اسے جب شو ختم ہو جاتا ہے بکئے دیتا ہے سیاہ یہ دیکھ رہا ہوتا ہے اور اس کے پاس دھاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاں میں تمہیں کس کر سکتا ہوں گا یہاں پہ سب کے سامنے تو قوہ استی ہاں کہتا ہے پھر وہ اسے کس کرتا ہے سیاہ یہ دیکھا جالس ہو رہا ہوتا ہے اس کے بعد وہی سیدھ دکھاتے ہیں جو اسٹارٹ میں دکھایا تھا گریجوئیشن کے بعد والا اور وہ سیلپی لے رہے ہوتا ہے جہاں پہ یہ آتا ہے اور وہ سب کچھ وہی پوچھتا ہے تو کوہ اسے ہاں کیا دیتا ہے اور وہ کس کرتے ہیں اور اپسوڈ ورنے پہ ختم ہو جاتی ہے اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آکان کو دمانا مت بولیے گا تھانکس فور وچنگ